بسم اللہ الرحمن الرحیم درد بچوں کے پیٹ میں ہو یا کان میں ہو جو بچے بتا نہیں سکتے ان کا بھی اور جو بتا سکتے ہیں ان کے پیٹ درد کی بھی اور کان کے درد کی دوائی بھیلہ دونہ ہے اور اس کے علاوہ بچوں کے جسم میں کہیں بھی درد ہو بچوں کی کوئی بھی تکالیف جو ہیں ان میں جو بھی بچہ کو تکلیف کہتا ہے وہ بے شک سر میں ہے ٹانگوں میں ہے پیٹ میں ہے اس کو جہاں بھی کہیں درد محسوس ہو رہا ہے تو کیموں میں لگ ہے ان کی بہت اچھی دوائی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچوں کی نومنود بچوں میں خاص طور پر خانسی ہے نزلہ ہے زکام ہے وہ تھوک نکالتے ہیں پوٹیاں ہیں لگی ہوئی ہیں دست لگے ہوئے ہیں پیٹ میں درد ہے پیٹ میں ہوا ہے کہیں سے خون خارج ہو رہا ہے تو میں ان کو صرف ایک ہی دوائی دیتا ہوں اور جس کو اپی کارک کہا جاتا ہے اپی کارک تھرٹی میں اگر دے دی جائے تو بچوں کے بہت سارے مراز ٹھیک ہو جاتے ہیں اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو آج ہم بچوں کے مراز بھی بات کر لیتے ہیں جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس وقت کیا کام کرتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو دودھ پیا ہے وہ ہی ٹھینک دیتا ہے اب اس کے لیے ہماری استوزہ بہت اچھی میڈیسن ہے اور اگر بچہ تھوڑا اور بڑا ہو گیا ہے اور اس وقت وہ ہڈیوں میں درد کہتا ہے چلتے ہوئے ٹیڑا چلتا ہے اور جو اس کے علاوہ دانت خراب ہو رہے ہیں ناخن سے ہی نہیں اگرے ہیں تو اس کے لیے کلکیریہ فاس بہت اچھی میڈیسن ہے وہ دی جائے تو بچہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اس کی یہ ساری علامات ٹھیک ہو جاتی ہیں اور پھر بچوں میں سر بڑا ہو جاتا ہے جسم میں کسی ایک جگہ پر پسینہ آتا ہے تو اس کے لیے ہم بہترین دروائی کلکیریہ کارب ہے وہ دیں تو اللہ کے فضل سے یہ اس کے مسائل حال ہو جاتے ہیں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ گردن پتلی ٹانگیں پتلی پیٹ آگے بڑا ہوا ایسے بچوں کے لیے جو ہے وہ عبراتینم بہترین دوائی ہے آپ اس کو دیں اللہ کے فضل سے اس کے یہ مسائل حال ہو جائیں گے اور بچے بعض جو ہے ان کی یہاں پہ جو ہے وہ گلٹیاں سی نمدار ہوئی ہوتی ہیں اس جگہ پر اور اس جگہ پر اور اس کے یہاں پر بھی آپ دبا کر دیکھیں تو یہاں پہ بھی گلٹیاں محسوس ہوتی ہیں بعض دفعہ اس جگہ پر بھی کانوں کے پیچھے اس طرح جگہ پر بھی گلٹیاں سی محسوس ہوتی ہیں اس کو آپ اور وہ بچے آنطور پر دبلے پتلے ہوتے ہیں بھو کم لگتے ہیں ان کو ان کو آپ آرسینیکم جوڈن تھرٹی میں دیں یا ان کی اگر علامات کے مطابق آئیوڈیم میڈیسن بنتی ہے وہ دی جائے تو وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں میرے پاس ایک بچہ کلینک میں آیا تو اس نے بتایا مجھے ڈیٹیل بتاتے ہوئے کہ ڈاپ صاحب یہ میرا دیکھیں یہ جگہ کتنی پھول کی ہوئی ہے موٹی ہوئی ہے یہ جو وہ واقعی باہر کو نکلی ہوئی تھی اور بظاہر وہ گلٹ محسوس ہوتا تھا تو ڈاپٹروں نے اس کو تھائرائیڈ کے مختلف ٹیسٹ لے کر دیا ہوئے تھے تو میں نے اس کو کہا کہ موں کھولو اس نے موں کھولا میں نے ٹنگ ڈپریسر رہ کر لائٹ ڈال کے اس کا اندر سے ٹانسلز دیکھیں تو اس کے ٹانسلز بہت بڑے ہوئے تھے پھر میں نے اس کی یہ گلٹیاں دیکھیں تو یہ ہاں پہ گلٹیاں موجود تھیں اور اس کا جسم سلم سے سلم ہوتا جا رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ بھوک لگتی نہیں ہے اور کمزوری اس قدر بڑھ رہی تھی کہ یہ جگہ کم جسم سوپ رہا تھا میں نے اس کو آئیوڈی ایم تھرٹی میں دی اور اس کے ساتھ بریٹا کارب جو ہے وہ ٹو انڈرڈ میں دی اللہ کے فضل سے وہ بچے کے نہ تو اب وہ تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے وہ تھائرائیڈ کا تو تھا ہی نہیں اور نہ اس کے وہ یہ جو گلٹیاں موجود تھیں وہ رہی ہیں اور اللہ کے فضل سے اس کے ٹانسلز بھی ٹھیک ہو گئے ہیں اور اب وہ اس کا دبلہ پن وہ ہستہ ہستہ جو ہے وہ اس کے اوپر گوشت ماس جو ہے نوانا شروع ہو گیا اور وہ بڑا اپنے آپ کو ہیپی فیل کر رہا ہے یہ گال شال اس کے اور وہ بہتر ہو گئے بعد بچے جو ہیں وہ جو مزی کھائیں پیئے یہ گال پچکی رکھتے ہیں اندر کو جو ہے نا وہ دبے ہوئے رکھتے ہیں یہ بچے آن طور پر دس گیارہ بارہ چودہ سال میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ہم کو تو ایسے بچوں کو الف الفا مدر ٹنچر میں صبح دوپیر شام ٹونٹی ڈروپس دیے جائیں اور اس کے ساتھ آئیوڈی ام تھرٹی میں دی جائے تو وہ اللہ کے فضل سے بڑی تیزی سے ان میں یہ بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے بچوں میں بہت کم لگتی ہے تو اس میں بھی یہ الف الفا بڑا اچھا کام کرتی ہے بچوں کے مسانے کی کمزوری کی وجہ سے بار بار پشاپ کے لئے جاتے ہیں اس کے لئے بھی یہ الف الفا بڑا اچھا کام کرتی ہے خاص طور پر ایسے بچے جو سست ہیں اور وہ کوئی کام کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا اور اس کے لئے دل بھی ہوتے جا رہے ہیں رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ رہا ہے پیلا ہو رہا ہے تو ان کو بھی الف الفا بڑا اچھا کام کرتی ہے بلکہ میں تو یہ کرتا ہوں کہ اگر ٹونٹی پرسن میلسل دینی ہے نا ٹونٹی ایمیل جو دینی ہے تو اس میں جو ہے وہ پندرہ ایمیل جو ٹھفٹین ایمیل وہ الف الفا اور فائیو ایمیل جو ہے وہ کارڈوس مریانس یہ مکس کر کے اس کو دے دی جائے دس ایس راب دینے میں چار دفعہ دیں تو پندرہ سے بیس دن کے اندر یہ جو ساری علامات ہیں اس کی وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اکثر بچوں کے یہ جو زبان پہ میپس بنے ہوتے ہیں زبان پہ کٹ لگے ہوتے ہیں اور یہ ہونٹ تھٹ جاتے ہیں ایسے بچوں کو آپ نیٹرمیور دیں بڑی اچھی میڈیسن ہے اللہ کے فضل سے یہ بڑا بہترین کام کرتی ہے اور نیٹرمیور بزارتے خود کمزوری کی بھی دوائی ہے یہ خون کو بڑھاتی ہے اور یہ سکس ایکس میں صبح دوپیر شام اور رات چار دفعہ دی جا سکتی ہے بچوں میں خون کی کمی یہ بہت ساری دیکھنے میں آتی ہے کہ بچوں میں خون کی کمی ہے تو اس کے لئے آپ فیرم فاز سکس ایکس میں صبح دوپیر شام دے سکتے ہیں اس میں بڑی جلدی یہ بڑا اچھا اثر کرتی ہے بچے بعض دفعہ یہ ہے کہ اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں پسینہ آنے کے بعد کمزوری محسوس کر دی کوئی چوٹ لگی اس کے بعد بہت زیادہ کمزوری محسوس کی کوئی بخار کے بعد کی کمزوری یا بیسے ہی گفت مدافت میں کمی اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے جسم میں حرارت کی کمی اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس کو چائنہ تھرٹی میں دیں اللہ کے فضل سے وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے ہم یہ بیتھی میں کارڈنگ رو سیمٹمز جو ہے وہ بے شمار عدویات ہیں ہمیں علامات کے مطابق ہی عدویات دینی چاہیے میں علامات پر جب بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ علامات کو دبا دینا یہ کوئی لاج نہیں ہے مثلا اگر ایک بندے کے سر میں درد ہو رہا ہے تو بھئی وہ سریزر کو تلاش کریں جس کی وجہ میں سے سر میں درد ہو سکتا ہے پیٹ میں گیس کی وجہ سے سر درد ہو سکتا ہے جو جگر کی خرابی کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے ہارٹ کی کو پرابلم کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے نزل زکام کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے کریں کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے آنکھوں کی نظر کی کمزوری کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے سردرد کی ہزاروں جو وجوحات ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور ہم کوئی وجہ دیکھے بغیر ہم سردرد کی کوئی گولی اٹھا کر کھا لیں تو یہ کوئی آج تو نہیں ہے ہو سکتا اللہ نہ کرے سر میں کوئی ٹیومر ہے جس کی وجہ سے سر میں درد ہے تو کیا وہ ہم پین کلرد لے لیں تو اس سے سردرد ختم کر لیں تو وہ ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں ایک آرڈنگ ٹو سمٹم میڈسن لینی چاہیے اب ایک پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاکسر جون جون سورج چڑھتا جاتا ہے میرا سر کا درد بڑھتا جاتا ہے اور جب بھی سورج جو ہے وہ گروب ہونے کے قریب آتا ہے میرا سر کا درد ختم ہو جاتا ہے اور صبح تک درد بلکل نہیں ہوتا ہے پھر صبح جب سورج چڑھتا ہے تو درد شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک خاص علامت ہے مومیپیتھی میں اس کی ایک مخصوص دعا ہے بلکل سیم اسی علامت کی اور ایک پیشنٹ آ کر کہتا ہے کہ ڈاکسر صاحب میرے آدھے سر میں درد ہے وہ خاص طور پر یہ لیفٹ سائیڈ جو یعنی یہ درد ہوتا ہے تو اس کی خاص یہ علامت ہے کہ دائیں جانب کا درد جو ہے بائیں جانب کا درد ہے اس کی ایک خاص دعائی ہے اس کے علاوہ دوسری دعائی اس کی کوئی نہیں ہو سکتی اس طرح سے کوئی کہتا ہے کہ میرے رائٹ سائیڈ پر درد ہے تو اس کی ایک الگ میڈیسن ہے کوئی کہتا ہے کہ میری بیگ سائیڈ پر یہاں درد ہے تو ہمیپیتھی میں اس کی الگ دعائی ہے کوئی کہتا ہے میرے یہاں درد ہے بلکل درمیان میں اس کی ایک الگ دعائی ہے کوئی کہتا ہے دونوں پڑپڑیوں میں درد ہے اس کی الگ دعائی ہے کوئی کہتا ہے میرے بلکل ماتھے میں درد ہے اس کی الگ میڈیسن ہے اور کوئی کہتا ہے کہ درد سب جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو درد زیادہ ہوتا ہے یا میں جب نیچے کو سر جکاتا ہوں تو درد زیادہ ہوتا ہے اس کی دعائی الگ ہے کوئی کہتا ہے کہ میں سر کو پیچھے کو کھاتا ہوں تو درد بڑھ جاتا ہے اس کی دعائی اور ہے اللہ کے بندوں بس پین کلر کھائی کاز کو ڈونڈا ہی نہیں وجہ کو تلاش ہی نہیں کیا سمٹمز کو بقیدہ دیکھا ہی نہیں اور دعائی لے لی تو یہ کوئی ہومی پیتھی نہیں کوئی ہیلو پیتھی نہیں کوئی حکمت نہیں یہ آپ نے مرض کو دبا دیا ہے جب علامات ہی ختم ہو گئی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ اس بندے کو پرابلم کیا ہے علامات میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے بندے پر ایک انام ہے ایک نعمت ہے کہ آپ کو یہ وہ بتا رہی ہے کہ آپ کو سردد ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں اس کی ریزن تلاش کرو اس کا سبب تلاش کرو اور سبب کو جو ہے وہ ختم کرو جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں یہودو میں بھی کہا جاتا ہے کہ برے کو نہیں برے کی ماں کو مارو تاکہ دوبارہ وہ برا پیدا نہ ہو اگر پتھری ہے گردے میں تو صرف پتھری کو ختم کر دینا پتھری کو رپریشن سے نکال دینا یا جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے نکال دینا یہ کوئی علاج نہیں ہے بھئی علاج یہ ہے کہ ایسا علاج کرو کہ اندہ پتھری پیدا ہی نہ ہو تو وہ اصل علاج ہے یا یہ ہے کہ گردے میں درد ہے تو پین کلر کھا لینا پتھری وہیں پڑی رہے تو یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ پین کلر کھا لیا اور گردے کا درد ختم ہو گیا تو میں یہ بات لمبی ہو گئی اس لیے کہ میں آپ لوگوں سے یہ گزرش کرنا چاہوں گا کہ آپ سیلف میڈیکیشن سے پریز کریں آپ اپنے ڈاکٹر سے موالج سے جا کر اپنے پوری علامات بتا کر اس سے دھائیں تاکہ وہ آپ کو اکارڈنگ ٹو سمٹمز میڈیسن دے آپ کے سبب کو دور کریں علامات کو نہ دبائیں اور اس سے یہ ہے کہ آپ مکمل شفایہ ہو سکیں اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیت آفرمائے اور ہمیں امان و صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں میرا ورسپ نمبر اور سیل نمبر یہ موجود ہے آپ اس سے پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی اپنی صحت کے حوالے سے مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میری یہ ویڈیوز جو ہیں ان کو آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری یہ ویڈیو بقت ملتی رہیں میرے فیس بک کے اوپر بھی ڈاکٹر ازوان ساکب کے نام پر پیج ہے ڈاکٹر ازوان ساکب کے نام سے آپ اس کو بھی لائک کریں شیئر کریں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کے آپ میرے کمنٹس میں جا کر کمنٹس میں لکھیں جا کر کمنٹ کریں کہ بھی مجھے یہ مسئلہ ہے جو آپ نے ویڈیو دیئے ہے اس کے اندر سے مجھے یہ چیزیں جو ہیں وہ پسند آئی ہیں یہ پسند نہیں آئی ہیں تاکہ ہم آپ کوئی جو ہومیوپیتھی کے حوالے سے جو آپ کے جسم کو جس عدویات کی یا جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم انہی کی روشنی میں بنائیں بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی